بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مار یوٹیب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں نسرت فوڈ سیکریٹس تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست اور یونیک ریسپی لچھا پکوڑا بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے تو آئیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے تیار ہوگا تو یہاں پر میں نے ہاف کے جی آلو لیے ان کو اچھی طرح سے واش کر کے میں نے یہ کرش کیا اس کو گریٹر کی مدد سے لمبائی کے رخ اور اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے پکوڑوں کا لچھا جو ہے وہ بہترین بنے گا اس کو دو سے تین مردبہ میں نے سٹین کیا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو نچوڑ لیا ہے اور اس طرح سے یہ ڈرائی فارم میں ہمارے پاس آلو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب ہم اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جس میں تین ٹیبل سپون جو ہے ہم کان فلور ایڈ کریں گے تاکہ اس کی اچھے سے بائنڈنگ ہو سکے اور ٹری ٹیبل سپون ہی ہم نے یہاں پر چاول کا آٹا اس میں ایڈ کرنا ہے اگر چاول کا آٹا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس میں میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے نمک ایڈ کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی کالی میرچ کا ایڈ کر دیا ہے یہ بڑے ہی ٹیسٹی اور لائٹ فلیور کے ساتھ میں تیار کر رہی ہوں تو یہاں پہ ہم نے کچھ اس کو چڑکھارے دار بنانے کے لیے ریڈ چیلی اور گرین چیلی کا استعمال کی ہے اس سے ہمارے جو یہ لچاپ کوڑا ہے وہ بہت ہی زبردست بنے گا اور اب ہم اس میں بہت زیادہ کونٹیٹی میں دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے ڈیڑھ سارا جس سے ہمارے جو یہ کوڑے ہیں وہ کافی ٹیسٹی بنیں گے تو اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بلکل سوفٹلی اور تاکہ ان اس کو ہم اچھی طرح سے بائنڈ کر لیں اور اس کو ہم بال شیپ میں بنائیں گے آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہ ایک کوفتہ سائز میں یہ تمام بالز بنا لینی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست ہوں گی تو یہ اس طرح سے ہم نے تمام بالز تیار کر لینی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ تیار کر لینی ہے اب ہم ایک کڑائی لیں گے کڑائی میں ہم آئل ڈالیں گے اور آئل کو ہم نے لوٹو میڈیوم فلیم پر ہی گرم رکھنا ہے اور تمام بالز جو ہیں اس میں ون بائی ون ایڈ کر دیں گے یہ ٹیسٹ اور ذائقے میں بہت ہی لا جواب ہوں گی اور کیونکہ ہم نے اس میں بلکل کم سپائسیز یوز کی ہیں اور یہ بچے بھوڑے سب آرام سے باس آنی کھا سکیں گے اور یہ بہت ہی لا جواب اور ٹیسٹ ہی ہیں میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا اور تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو سکپ بلکل مت کیا کریں ان تک ووچ کیا کریں تاکہ آپ کو اس کی تمام ٹپس اور ٹرکس کا صحیح طرح سے پتہ چلیں اور آپ ایک پرفیکٹ ٹریسپی گھر میں آسانی سے تیار کر سکیں اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکیں تو یہاں پہ دیکھیں بان سائی ڈسکی کوک ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو لو ٹو میڈیوم فلیم پر ہی کوک کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری لچہ پکوڑا وہ بلکل تقریباً رڈی ہونے کے قریب ہے اس کو ہم نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن نہیں آ جاتا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہمارے لچہ پکوڑا تیار ہو چکا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں بلکل کرسپی کرنچی ہے اور اندر سے بھی بہت ہی سوفٹ ہے کھانے میں بھی بہت ہی لا جواب ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں کل پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی یونیک ریسپی کے ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی